اسلام علیکم میں ہوں ادنان نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایڈی زون جی ہاں تو ہم شاپی فائی سیریز کے اوپر کام کر رہے ہیں آج ہم جس پرٹیکلر ٹاپک کے اوپر ڈسکس کریں گے وہ ہے شاپی فائی کے اندر انوینٹریز کو منز کرنا تو چلے آئیں بغیر ٹائم زائے کیے چلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم اپنا ایڈمن پینل جو ہے شاپی فائی کا اس کو اوپن کریں گے یہ ہمارا ایڈمن پینل آ گیا then we will click on product پروڈک کے اندر ہمیں ملے گا انوینٹری یہ ہماری انوینٹری ہے جی اس پہ ہم نے click کیا یہ ہماری انوینٹری ہمیں دکھا رہا ہے سب سے اوپر وہ کہہ رہا ہے انوینٹری یہ یہاں پہ سی جے راپ چپنگ سپاکٹ سب ہی سارے میرے یہ چینل ہیں میں نے ایڈ کی ہوئے ہیں یا سیلز جو لوکیشنز ہیں وہ میں نے ایڈ کی ہوئے ہیں لوکیشن کے اندر اس کو میں نے سارا ایکسکلین کیا ہوا ہے کہ آپ کیسے تھرڈ پارٹی سے اپنی پروڈکٹ سو امپورٹ کر سکے ہیں یہ میں بتا رہا ہے کہ سی جے ڈراب چپنگ کے اندر جو میں نے پروڈکٹ لی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں اور ان کا کیا بھی یہ رہا ہے then کے بعد ہمارا سپر ڈراب چپنگ وہاں سے جو پروڈکٹ امپورٹ کی ہوئی ہے اس کا کیا سٹیٹس ہے then پھر سپاکٹ سے جو میں نے کی ہوئی ہے ہم اس کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے سب سے پہلے ہم سی جے ڈراب چپنگ والا دیکھیں گے یا اپنے حساب سے جو آپ کی سٹور یا آپ کی لوکیشن کے اندر جو سٹاک یا انیوینٹری پڑی ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپشن آجی پروڈکٹ یہ ہماری پروڈکٹ ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے سکی ایو سٹاک کیپنگ یونٹ یہ کون سا ہے ہمارا یہ اس نے سکی ایو ہمارے آگے فردر لکھے ہوئے ہیں سارے پھر نیکسٹ آپشن آتی ہے unavailable یعنی ہم نے جو ordering کی ہوئی ہے وہ کتنی ہے وہ یہاں پہ اس کا status جو کرتا ہے اس کو شاپی فائی نے unavailable کا نام دیا ہوئے اوپر اس نے اس کو mention بھی کیا ہے انوینٹری دیٹس ناٹ اویلیبل فرسیل اور committed to an order اس نے explain کیا کہ ابھی اس کے order گئے ہوئے ہیں پھر ہے جی committed ہمارے پاس جو order آئے اور ابھی execute نہیں ہوئے وہ unfulfill ہیں یہاں پہ وہ status ہمیں بتاتا ہے تیسری option ہے نیکسٹ اس میں جو یہ option ہے available means ہمارے پاس کتنا stock ہمارے پاس available ہے for sale یہاں پہ ہمیں وہ show کرتا ہے and میں show کرتا ہے on hand means ہماری committed اور unavailable کو plus minus کرنے کے بعد جو option بچتی ہے وہ on hand کی بچتی ہے اس کو میں تھوڑا سا explain کرتا ہوں for the sake of discussion unavailable میں آتے ہیں ہم یہاں پہ اسے کہتے ہیں add کرو add inventory 10 جب اس نے 10 کی اب دیکھیں ہم نے اسے کہا کہ 10 جو ہماری product ہیں اس SKU کے gains 10 کا ہم نے order دیا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے available for sale 7597 on hand 7607 ہمیں پتہ لگ گیا جب ہم اس sheet کو دیکھیں گے کہ 10 ہمارے order گئے ہوئے ہیں no doubt کہ یہاں پہ جس ہم دیکھ سکتے ہیں ہم اس کو اگر save کرنے جائیں گے تو وہ اس کو save نہیں کرے گا اس کو ہم نے دوبارہ سے delete کیا delete inventory یہاں سے inventory جو ہے ہم اس کو delete کر دیں گے اب پھردر اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں یہ اس کا filter کی option ہے sort کر سکتے ہیں اس کو direct بھی ہم product wise search کر سکتے ہیں اس کو ہم essay کر سکتے ہیں ہمیں SKU stock keeping unit wise دکھائے کہ ہمارے پاس product کیا کیا ہے یہ ہمیں اب essay کر دے گا SKU wise یہ اس طرح لے آئے گا یہ اس کی ایک option ہے ٹھیک ہے اس کو ہم اس طرح sort کر سکتے ہیں دوبارہ اس پہ click کیا unavailable پہ بھی ہم اس کو sort کر سکتے ہیں committed پہ بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کتنے ابھی تک ordering کی ہے کس کس SKU کی ordering کی ہے unavailable پہ آگے تو یہ اس کے مطابق ساری option لے گا ہم بھی ہم نے کوئی order نہیں کیا ہوا اس لیے ہمیں zero دکھا رہا ہے لیکن جب ہم order کریں گے اور یہاں پہ اس کو unavailable پہ click کریں گے تو ہمیں ساری وہ detail دکھائے گا کہ جو ہم نے ordering کی ہوئی ہے پھر وہ کہتا ہے available کتنا ہے یا committed کے طرح بھی کر سکتے ہیں available پہ click کیا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ actual جو SKU ہیں وہ saleable کتنے ہیں تو وہ اس کو اس point of view سے sorry display کر دیا یہ دیکھیں جی available یہ اس نے اس طرح سے sort کر دیا یہ چھوٹا سا topic ہے اسی طرح یہاں پہ ہم دوسرا دیکھتے ہیں اس pocket کے اندر ہمارے پاس کیا ہے same as it is اس نے وہ اس کو alaida کر دیا آپ یہ جو اوپر inventory ہے یہ show کر رہا ہے کہ آپ کی جتنی locations ہیں ان کے اوپر کتنا کتنا stock available ہے یہ ایک چھوٹا سا topic ہے جین inventory کا میں امید کرتا ہوں کہ یہ topic آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ نے اس میں سے learn کیا ہوگا ہمیشہ کی طرح آپ سے request ہیں کہ اپنا feedback ضرور دیجئے گا اور comments ضرور دیجئے گا میری حصلہ فضائی کے لئے آپ سب کا بہت شکریہ السلام علیکم